آگے پھڑیں اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کا آلہ سطح کا وفد منگل کو پاکستان آئے گا سفارتی ذرائع کا سوال سے یہ بتانا ہے کہ وفد کی قیادت سعودی عرب کے وزر خارجہ فیصل بن فرحان کریں گے وفد پاکستان میں دور اس قیام کے دوران سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا اور سعودی وفد کے دوران مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یاد آشتوں کا دستخط ہونے کے امکان ہے جبکہ وفد میں سرمایہ کاری پانی، زراعت محولیات، سنت، موہدنی وسائل، توانائی کے بسرہ شامل ہوں گے سعودی پاک سپریم کارنیشن کانسل کے سیکیٹری جنرل اور سعودی سرمایہ کار بھی اس وفد کا حصہ ہوں گے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کا آلہ سطح کا وفد منگل کو پاکستان آئے گا اور اس حوالے سے سفارتی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس وفد کی قیادت سعودی عرب کے وزر خارجہ فیصل بن فرحان کریں گے وفد پاکستان میں دو روز قیام کے دوران سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا سعودی عرب کا آلہ سطح کا وفد منگل کو پاکستان آئے گا سعودی وفد کے دورے کے دوران مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط ہونے کی امکان ہے وفد میں سرمایہ کاری پانی، زراعت محولیات، سنت، موہدنی وسائل، توانائی کے بسرہ شامل ہوں گے سعودی پاک سپریم کارنیشن کانسل کے سیکیٹری جنرل اور سعودی سرمایہ کار بھی اس وفد کا حصہ ہوں گے اسے سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے اپنے نمائندے سے اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کا یہ آلہ سطح کا وفد ہے جو منگل کے روز پاکستان پہنچے گا اسے سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز زیشان یوسف سے جی زیشان بتائیے اور یہ بھی بتایا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان جو ہے وہ قیادت کریں گے وفد پاکستان میں دوروز قیام کے دوران سرمایہ کاری کے مواقعے کے جائزہ لے گے وفد سرمایہ کاری میں پانی زرات، ماہولیات، سنت، مادنی وسائل، سوانائی کے جو زرائے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے سعودی پاک سپر کوارڈنیشن کانسل کے سیکیٹری جنرل اور سعودی سرمایہ کاری کا وفد بھی حصہ ہوں گے سعودی عرب کے وقت جو ہے یہ منگر پاکستان کی جانب سے بتایا گیا ہے زیشان یوسف سے آپ ہمیں معلومات دے رہے تھے آپ کا شکریہ